ہلو فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکومنٹ فیلئر کے بارے میں ہے مطلب ایک موبائل کرین فیلئر کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے تو اس ویڈیو میں آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے تو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے ایکومنٹ فیلئر ہوتے ہیں ریگر کا جو سلنگز ہے میٹریل ہے وہ بھی کتنا فیلئر ہوتا ہے اگر ہم پروپر سلنگ میں باندھیں گے تو سامان کتنا آپ دیکھے ہوں گے گرتے ہوئے یا سامان کتنا سلپ ہوتے ہوئے دیکھے بھی ہوں گے بہت سارا انسیڈنٹ آپ اس زندگی میں دیکھے ہوں گے کہیں پلانٹ میں کہیں سائٹ پر کہیں ویڈیو کے اندر میں تو آج اس ویڈیو کے اندر بھی میں ایک ٹاپک پر کور کروں گا کہ ایکومنٹ کس طریقے سے فیلئر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی جو بھی ایکومنٹ ہو کیرین ہو جیسا کولر کیرین ہو ہائیڈرا ہو کوئی بھی وہ ایکومنٹ کو فیلئر ہونے کے جو پیچھے کارن ہے وہ ہمارا ہی ریزن ہے کیونکہ آلریڈی جب کمپنی میں آپ کو چیک لیس دیا گیا ہے چیک لیس ہم لوگ پرو پر فیل نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات جو ہم سسٹم کی جو بائی پاس کرتے ہیں اس کی جو لاپروائی کرتے ہیں اس کے وجہ سے ان کارنوں سے جو ایکومنٹ فیلئر ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے جیسا آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا بہت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ایک جو شیپ ہے شیپ کے اوپر کچھ میٹریل کو جو ٹائنگ تھا کیمیکل کا جو ٹائنگ تھا اس کو ان لوڈنگ کر رہا تھا اور کس طریقے سے سلنگ ٹوٹنے کے بعد وہ سامان گیرا اور کتنا بڑا فائر بھی لگا کتنا بڑا آگ بھی لگا بہت بڑا حاصل بھی ہوا لیکن یہاں پہ جو ویڈیو میں بات ہو رہا ہے ایکومنٹ فیلئر کے بارے میں آپ نے جیسا سلنگ فیلئر میں دیکھا ہوگا لیکن اس طرح اس طریقے سے ایکومنٹ فیلئر بھی ہوتا ہے تو ایکومنٹ فیلئر ہونے کے پیچھے کارن یہی ہے کہ آپ ایک سمارٹ جوب کرو کبھی بھی آپ کوئی بھی سسٹم کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے جیسے سپوز آپ کے پاس چیک لیس دیا جاتا ہے چیک لیس ہم لوگ ایک کیبین میں بھر لیتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جیسا آپ ڈرائیور کو دیکھے ہوں گے امریکہ وغیرہ میں یا کوئی یوٹیوب میں بھی بہت ساری ویڈیو ہے ڈرائیور جو امریکہ میں ڈرائیوینگ کر رہے ہیں اپنے انڈیا سے گئے ہوئے آپ اس کو دیکھے ہوں گے وہ ایک چیک لیس رکھتا ہے اس طریقے سے ہیمر رکھتا ہے کس طریقے سے وہ ہتوڑے سے اس ہیمر سے ٹائر کو چیک کرتا ہے کیوں اس کا ایک رسپونسبلیٹی ہے وہاں پر اور اس طریقے سے وہاں پر امریکہ میں بھی سمارٹ جوب کو کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ وہاں پر اسمارٹ جوب کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر انسیڈنٹ زیرو ہے لیکن انسیڈنٹ کو زیرو ہونے کے لیے کافی زیادہ محنت کی جاتی ہے وہاں پر لیکن اس طریقے سے وہ چیز سفلتا لے کے آتی ہے اگر یہاں پر بیس ہوتے ہیں تو امریکہ کی اندر پانچ چھے ہوں گے لیکن ہم کچھ کم کر سکتے ہیں لیکن ان ہونے کو کون روک سکتا ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے لیکن سپوز ایک اور میں آپ کو اگزامپل میں بتاؤں گا جیسے آپ کے پاس بائیک ہے بائیک آپ روز چمکا رہے ہو اچھے طریقے سے لیکن سیٹ کے اندر جو آپ کا جو اسٹیکچر ہے جو پائپ ہے ویلڈنگ پرو پر نئی ہے وہ پانی لگ لگ کے زنگ لگ گیا کسی دن وہ بائیک بھی دو ٹکڑا ہو جاتا ہے آپ نے بہت سارا انسیڈنٹ دیکھا ہوگا تو سیم اسی طریقے سے اس ویڈیو میں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر یہ ویڈیو یہ انسیڈنٹ ایک ٹرک پلٹی تھا اس میں کرن لگا کر اس کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کیا جا رہا تھا لیکن وہاں پر یہ کیا ہوا جو کرنی کا جو بیس تھا جو روٹیشن ایریا جو بیس تھا وہی دکل کر چلا گیا نیچے اور کرن بلکل سلامت ہے یہ ہماری لاپروائی ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو آپ ضرور دور سے دیکھیں کہاں تک یہ ہماری فیلئر ہے کہاں تک ہماری سسٹم کی فیلئر ہے تو آپ اس طریقے سے بلکل بھی نہ کریں اگر آپ آپریٹر ہو آج سے ہی آپ کوشش کریں کہ ہم ایک اسماع جوپ کرنے کی کوشش کریں ہر چیز کو ٹھوک کر چیک کر کے اور ہم چیک لیس کو ضرور فیل کریں تو اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری ویڈیو آپ کو ملتی ہے جو ناولیج کے ریلیٹڈ میں اور جو بھی آپ کو ملتا ہے اس ناولیج سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے کتنے لوگ انٹرویو پاس کرتے ہیں یا کتنے لوگ اپنے لائف کو سیڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب ورک فیلڈ میں جانے کے بعد آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا سیفٹی کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے کون سا ایک کومنٹ کیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر سبکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو شورٹ چینل دیکھنے کا زیادہ شوق ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے دوسرے چینل کا ٹیکنیکل ایپ بروٹ کر کے آپ اس میں بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ ویڈیو بھی ملیں گے جیسے آپ کو کرن کا جو شورٹیز ویڈیو ہے وہ بھی ملیں گے اس میں سیلنگ کس طریقے سے لگا اس میں کون سے کرن سے کون سا اسٹیکچر اٹھایا گیا سارا کچھ اس میں آپ کو ڈیٹیلز ملیں گے اور آپ کو کم سامنے میں زیادہ انفرمیشن بھی ملے گا تو آئی ہاپ کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سکھا اگر سکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جائے ہیں